بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اکدہ تمنیل لسان یفق و قولی اسلام علیکم دیوہ سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپ کے چپ نمبر فائل سے نیتیز نیتورک کمیونکیشن پروٹوکولز آرسنا اپکا ٹاپک جو ہے وہی دیتا کمیونکیشن سٹینڈرڈ ٹاپک پر جانے سے پہلے ہم توڑا ریزن کریں گے ہمارے پاس نیتورک کپالوجیز جیسے میں آپ کو چارٹ پالوجی بتائی تھی نمبر ایک اس میں تا سٹار کپالوجی سیکنڈ اپکے پاس تا بس کپالوجی تھرڈ اپکے پاس تا میش کپالوجی اور فورت اپکے پاس تا کم ساتھ فور جو سٹار بس میش اور رینج کپالوجی بہت ضروری سوال ہے بورڈ کے پوائنٹ آفیو سے پیپر میں آ سکتا ہے ایک ٹاپک پر آپ شارٹ پر آ سکتا ہے اگر آپ کے پاس شارٹ پیسین آ رہا ہے تو ڈائیگرام مست ہے ایکسپلینیشن کے ایڈنگ جو اس کو ایکسپلین کریں پھر ڈائیگرام کے ایڈنگ کریں پھر ڈائیگرام کے ایڈنگ کریں جو اس کا ڈائیگرام بنا ہے اس طرح بس کے لیے ایکسپلینیشن کے ایڈنگ اور دیفینیشن اور ڈائیگرام کے دور بات کریں اور بات کو آسان کر کے کریں تاکہ پڑھنے والی اکریب چیکنگ بھی آسان ہی اور اس کو سمجھنا بھی رہا تھا تو آپ میں نے آپ سے پتایا تھا کہ ایک 5 ڈائیگرام بھی ہے جو کہ آپ کے کورس میں نہیں ہے جب آپ پاس رکھ سکتے ہیں جب آپ پاس رکھ سکتے ہیں 5 ڈائیگرام 1 ڈائیگرام 5 Find کمبائن کرتے ہو اسے ایک نیو ٹائپ آف ٹاپالوجی بناتے ہو جس کو بہتے ہیں ہائیبرٹ ٹاپالوجی یا میش ٹاپالوجی اور سارہ ٹاپالوجی دو ٹاپالوجیز کے کمبینیشن سے جب آپ ایک ٹاپ ٹاپالوجی بناتے ہو تو وہ ہے آپ کے پاس ہائیبرٹ ٹاپالوجی اب آپ دیکھیں آپ کے پاس فر ایزامپل ایک رین ٹاپالوجی ہے جس میں چاہی کمپیوٹرز یا ہوسٹ یا سٹیشن آپ اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں ہوسٹ بھی اس کو بوتے ہیں کلائنٹ بھی بہتے ہیں شیطہ بھی بہتے ہیں کمپیوٹرز دیوائیسن بھی بہتے ہیں تو اس سارے ایک ہی چیز کے نام ہے تو یہ فر ایزامپل آپ کے پاس ایک گریم ٹاپالوجی ہے کے ساتھ میں اپکے آپ کے پاس ہے ایک حب لگا ہوتا ہے جس میں فستہ نہ گیا بوڑ میں وہ کونسی ٹپالوجی ہے جس میں سینٹر میں ایک hub لگا گیا ہے ایک سینٹرلائز دیوائس لگا ہوتا ہے یا جس کی مینجمنٹ سینٹرلائز ہوتی ہے وہ کونسی ٹپالوجی ہے تو آپ کے پاس آنسر کونسا ہے that is called سٹار ٹپالوجی کیونکہ سٹار ٹپالوجی میں آپ کے پاس ایک سینٹرلائز دیوائس لگا ہوتا ہے اور وہ سارے کمیونکیشن آپ کے پاس کمٹرول کرتا ہے تو فرگزامپل اس میں دیکھیں چار ہوسٹ لگے ہوئے ہیں یا چار نوڈز لگے ہو چار کمپیوٹرز ہیں اب یہ آپ کے پاس ہے سٹار ٹپالوجی یہ آپ کے پاس ہے رنگ ٹپالوجی آپ کو دن کے دیفنیشنز بھی آتے ہیں دونوں کے آپ کو ڈیاگرامز بلا گیا لیکن اگر ہیں دونوں کو اس طرح کنیکٹ کیا گیا ہے اب یہ والی کے بلی ہے یہ کنیکشن یہ ٹرانسمیشن میڈیا کیا کر رہا ہے دو ٹپالوجیز کو کمبائن کر رہا ہے تو یہ اب آپ کے پاس کیا بن رہا ہے آپ کے پاس ایک فیف ٹپ آف ٹپالوجی جس کو بولتے ہیں ہائیبرید ہائیبرید ٹپالوجی تو دو ٹپالوجیز کو جب آپ مکس کرتے ہیں اور اس سے ایک فیف ٹپ بناتے ہیں وہ ہے آپ کے پاس ہائیبرید ٹپالوجی کورس میں نہیں ہے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ سے انٹریویو میں آگر تینک مجھا جائے سکیو آج ایک کہا سکتے ہیں تو آپ جاپ پر اپلائی کرنے ہوگے تو فیف ٹائپ بھی ہے ٹپالوجیز کی جو کہ آپ کو میں نے بتائی یہ ہائیبرید ہے آپ لوگوں نے نیٹورک کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ نیٹورکیز او انٹر کنیکشن آف ڈیوائیسز یا نوڈز آپ کے پاس جو مختلف کمیرز آپ جب اس کو کنیک کرتے ہو لیکن کس لیے پرپس کیا ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کمپیٹرز یا کیا ہوتا ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں نیٹورکیز فر پرپس آف کمیونکیشن ہمیں کمیونکیٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں ریسورس کی شیریگ ہوتا ہے دوم حقصر ہوتا ہے نیٹورک کو بنانے کے لیے آپ کے پاس یا تو آپ ڈیٹا کی شیریگ کرتے ہیں انفرمیشن کی شیریگ کرتے ہیں یا آپ کو چاہیے ہوتا ہے ریسورس کی شیریگ میں نے آپ کے ایکزامپل کیوں بتایا تھا کہ پرنٹرز ہیں آپ کے پاس ایک آفیس میں چار بندے ہیں ایک گروہ میں جس میں چار بندے ہیں اور چار بندے اپنے اپنے کمیونکیٹرز یوز کر رہے ہیں اور چاروں کو پرنٹ کی ضرورت ہو رہی ہے تو کیا آپ چاروں کے لیے الگ الگ کمیونکیٹرز لے کے دیں گے یا اگر آپ اس طرح کرنے چاروں کو نیٹورک پر ڈال دیں نیٹورک بنا دیں چار سسٹم کا کوئی بھی رنگ تپالوجی کے بس طرح کرنے لیکن ایک نیٹورک بنا دیں اور یہ جو نیٹورک بنے گا وہ آپ کے پاس لین لوکل ایریا نیٹورک لین ہوگا ایک کمری کے اندر ہے چار کمپیٹرز ہیں اور تپالوجی جو آپ نے use لیٹ سے اپنے رنگ تپالوجی اس کیا تو آپ ایک نیٹورک کا ایک پرنٹر انسٹال کریں گے اور چاروں کے لیے پرنٹر آئیلیبا ہوگا نیٹورک تو نیٹورک کا یہ آپ فائدہ ہے کہ اس لیے ریسورس کی شیئر گز کرتے ہیں data لیے شیئر اور ریسورس کی شیئر آ یہ ایک کمیتر آکھ کنیٹر 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 فائبر اپٹ็ک بہت ہی پہلے کنیٹر 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 دور کنیٹر کنیٹر اپنیٹر کنیٹر اکنے سے اکنے روی ہے آپ کے پاس رسیور ہے آپ کے پاس Transmission میڈیا آپ کے پاس Transmission میڈیا یہ ای نٹور کے کمپولنٹس آپ کے پاس آپ کے چیزے اچھا a is now sending data to b and p is accepting the data آپ کے پاس کنیکٹڈ ہیں اچھا ابھی اس کو گوانٹ کیسے کرنا ہے اس پر نظر پر صرف رکھنے اس کے لیے آپ نے کیا بنانے ہیں رولز بنانے ہوتے ہیں یا سٹینڈرز بنانے ہوتے ہیں اس کو آپ رولز کیے سکتے ہو سٹینڈرز بھی کیے سکتے ہو گائیڈ لائنز بھی کیے سکتے ہیں آپ کے پاس پسٹین نہ گرار ہے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا سٹینڈر کی بات ہو رہی ہے اگر سوال آجائے اگر سوال آجائے دیٹا کمیونکیشن سٹینڈرز تو بک میں تو گیوان نئی ٹاپک ہے لیکن اگر رولز لکھا جائے یا گائیڈ لائنز آجائے کے پاس جی یو آئی ڈی گائیڈ لائنز تو سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ سٹینڈرز کیا ہے رولز کیا ہے گائیڈ لائنز کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ دیٹا کمیونکیشن کس طرح ہوگی اس کی کنٹرولی کیس طرح ہوگی اس کے پاس وینڈوز انسٹال ہے اور اس کے پاس میکنٹرولی کیس طرح ہے تو پھر یہ کیا ہوگا یا تو دولوں کے پاس اس کو بھی پر ایپل کا لینا پڑے گا یا اس کو وینڈوز انسٹال کرنے پڑے گی تو اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس پروسیجرز ہیں رولز ہیں جو آ کر فیلو کرتے ہیں